نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّادِخُونَ إِنَّ هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وَاخْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین آج اسمت عباسی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ایک سپیشل لیکچر ہو جائیں جو فلسطین کا ایشو ہے اس کے حوالے سے تو وہ جو امارا سلسلہ وار یہاں پر مطالعہ جاری تھا اس سلسلے سے ہٹ کر آج یہ گفتگو ہو گئی اور جب اس مسئلے کے حوالے سے میرے سامنے آیا تو میرے تقریباً اس سے پہلے اس مسئلے کے مختلف پیلوں پہ پانچ لیکچرز ہو چکے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے کہ وہ پانچ چون لیکچرز میں جو سمجھ لیں تقریباً پانچ مختلف گوشے ہیں جو زیر بیس آئے ہیں ریپیٹیشن نہیں ہے ہے بھی تو جو تھیم ہے من تھیم جو ہے وہ الگ الگ ہے پانچوں کا آج میں اس یعنی ان کا خلاصہ بھی نہیں پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ کہ ان کو دورا بھی نہیں رہا میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی اینگل سے بات آپ کے سامنے آئے اور وہ یہ اینگل یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہو میڈیا کے ذریعے سے اور جو بھی آپ جدید ذرائب لا گئے ان کی وجہ سے میرا خیال ہے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے کے امکان ہیں جو پہلے ہو چکا اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ جن آیات یا جن سورتو کے حوالے سے عام طور پر بیان ہوا ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں جو مضامین آئے ہیں تو وہی زیادہ تر خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکو اور پھر سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکو پہلا رکو جس میں بنی اسرائیل کے دو فسادوں کا ذکر ہیں اور پھر ان کو دو سزائیں ملنے کا ذکر ہیں اور آخری رکو جس میں ان کی ابتدا کا ذکر ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فیرون سے نجات دلا کر مصر سے نکلیں اور پھر یہ کہ ایک آخری دور کا ذکر ہیں و جے نا بے کم لفیفہ ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لے آئیں گے تو وہ آخری دور اصل میں در حقیقت آج کل ہیں اور اس حوالے سے ایک چیز جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئی ماضی سے ہی مطالق ہے لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا اس پر بھی بات کر کے پھر ہم اس کی طرف آئیں اور چونکہ آج میں نے یہ جو آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ انبیاء کے لیے اور جے نا بے کم لفیفہ ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لے آئیں گے اس کے حوالے سے جو تفصیل ہمیں ملتی ہے یہ واپسی کیسے ہوگی اس کا ایک اشارہ ہے جو سورہ انبیاء ہی میں اس آخری حصے میں آیا ہے یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں پچانوے اور چھانوے یہ دو آیات بہت اہم ہیں اس جے نا بے کم لفیفہ کے عمل کو سمجھنے کے لیے جو سورہ بنی اسرائید میں آئے نا کہ آج تم انتشار میں ہو ڈائیاسپورا میں ہو تو ایک آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں واپس لے آئیں گے یہیں اسی بستی میں جس سے تم نکالے گئے ہو واپس لے پیٹ کے لے آئیں گے یہاں پر تو یہ واپسی ہوگی کیسے اس کی تفصیل سورہ انبیاء کی آیت پچانوے اور چھانوے میں آئے فرمایا حتہ اضاف ہوتے خط یاجوج و و ماجوج یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اب یہ یاجوج و ماجوج کی بحث قرآن مجید میں دو جگوں پہ آئی ہے ذکر ان کا ایک یہاں پہ سورہ انبیاء میں اور ایک سورہ کاف میں یہ ان صورتوں کی ترتیب بھی ذہن میں رکھنے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے بعد سورہ کاف ہے پھر سورہ مریم ہے پھر سورہ تاہا ہے اور پھر یہ سورہ انبیاء ہے یہ جو قریب قریب صورتیں ہوتی ہیں ان کے مزامین بھی ایک جیسے آپ اس سے اندازہ لگیں کہ آخری پارے میں جتنی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا ذکر بہت زیادہ ہے بلکہ آخری منزل جو ہے اس میں زیادہ ذکر آخرت کا یہ ہے وہ ازہ شمس کوئے رہے تو اس طرح کے آپ کو مزامین جو ہے نا اس میں ملیں گے اور یہ جو شروع کی صورتیں ہیں جیسے سورہ بکرہ سورہ آل عمران اس میں زیادہ آپ کو اہل کتاب کے ساتھ بحث مباسہ یہ چیزیں ملیں گی پھر جب آپ چلے جائیں گے سورہ آنام سورہ آراف جو مکی صورتیں ہیں اور یہ جو اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے نا وہ مشرقین کے ساتھ بحث مباسہ وہ ملے گا اب یہ والے جو خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل سورہ اقاف سورہ مریم سورہ تاہا اور یہ سورہ جو ہے نا انبیاء اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے وہ تاریخ کوئی جو ہے نا وہ مصر کے دور سے مطالق ہے کوئی یروشلم کے دور سے مطالق لیکن ان کی تاریخ کا ذکر ہے اچھا ان کی وہ جو ہے نا خرمستیاں ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ جو مظالم فیرون لوگ ڈھا رہے ہیں ایک مظلوم قوم کی حیثیت سے جو بھی ان کے وہ ہیں ان کا ذکر ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مسلمانوں کو بھی اسی کے زیل میں گویا ایک تذکیر بھی ہو رہی ہے تمبی بھی ہو رہی ہے اور تسلی بھی ہو رہی ہے اب آپ یہ سمجھیں گے کہ تسلی کی بات کیسے آگئی کہ دیکھیں یہ مکی صورتیں جس طرح کی صورتحال بنی اسرائیل کو مصر میں درپیش تھی ویسی ہی صورتحال مسلمانوں کو مکہ میں درپیش تھی وہاں اگر فیرون تھا تو یہاں ابو جیل تھا دونوں کے روئیے ایک جیسے تھے اور دونوں کا ترضی عمل ایک جیسا تھا اور اس کی جو پھر بھکتان تھی وہ دونوں جگہوں پہ جو مظلوم تھے یہاں مسلمان اور وہاں بنی اسرائیل تو ایک تسلی بھی تھی کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی ایک وقت آئے گا تو مسلمانوں تم بھی نجات پا جاؤ گے یہ بھی آپ شورت دیکھیں گے کہ جو مدنی صورتیں اس میں آکے بنی اسرائیل کے زیادہ تر اس دور کو پیش بیان کیا گیا ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے کیونکہ مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینے آگئے ہیں جبکہ مکی دور میں جو بنی اسرائیل کا ذکر آپ کو ملے گا وہ مصر والے دور کا ملے گا تو یہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے ان چیزوں کو اس طرح اگر آپ پلیس کر کے دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں بنی اسرائیل کا ذکر در حقیقت بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنا بنیادی مقصد نہیں ہے بنیادی مقصد جو موجود مسلمان ہیں ان کو وہ تاریخ سنا کر تسلی دینا ہے باقی یہ کہ تاریخ بھی بیان ہو گئی چلیں ٹھیک ہے کسی کو تاریخ کا شوق کو تو مستند تاریخ بھی آپ کے پاس آ گئی وہ باتیں بھی کھل گئیں لیکن اصل مقصود مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے تسبیت قلبی فرام کرنا ہے اب یہاں پہ جب اگلے دور کی بات آئی تو وہ بھی اشاروں کے نائوں میں ایک پیشنگوئی کر دی گئی جے نا بیکم لفیفہ تمہیں لپیٹ کے واپس لائیں گے اور ایک دوسری جگہ چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہے کہ ایک مضمون شروع کیا ہے اسے مکمل کرو قرآن بات کرتا ہے ٹوٹو میں ایک بات یہاں کر دی دوسری کہیں اور جگہ کی تیسری کسی اور جگہ کی اب یہ آپ کا کام ہے کہ استقراء کریں اس کو بھی پکڑیں اس کو بھی پکڑیں اس کو بھی پکڑیں اس کو پھر لاجیکل آرڈر میں لے کے آئیں سیکونس دیں نتائج نکالیں تاکہ آپ کی ایک جو ہے نا برین چائیڈ بنے اب یہ تدبر اصل میں یہ ہے کہ مختلف جگہ میں اسے چیزوں کو لے کر آپ ایک نقشہ اپنے ذہن میں بنا سکیں تو جے نا بیکم لفیفہ وہاں گیا اب اس کی تشریح یہاں پی آرئیے اور تشریح کیا ہے کہ وہ حرام اُنَا لَا قَرْيَتِن حرام ہے کسی بستی پر احلق ناہا جس کو ہم نے حلاق کر دیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجَوْن وہ واپس نہیں آسکتے اب آپ دیکھیں قومِ نُو حلاق کر دی گئی واپس آسکتے ہیں نہیں آسکتے اچھا قومِ آدھ حلاق کر دی گئی واپس آسکتے ہیں نہیں آسکتے وہ جو اَلَمْ تَرَقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد اِرَمَزَاتِ الْعِمَاد اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَاد وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد وَفِرَوْنَ ذِلَوْتَاد یہ سب گئے سو گئے اب یہ واپس کوئی نہیں آسکتے اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ واپس نہیں آسکتے اب یہاں تک تو بات سمجھ میں بڑی آسانی سے آگئی اب اگلی آیت سنیں حَتَّى اِذَا فُتِخَتْ يَاجُجَ وَمَاجُجَ یہاں تک کہ جب یاجوج وماجوج کھول دیے جائیں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِيْنْسِلُونَ اور وہ ہر بلند جگہ سے فسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے اب دونوں کو جوڑ کے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بستی جو حلاق کر دی گئی ہو دوبارہ نہیں آسکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قومِ نُوح والی بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے نہیں وہ تو نہیں دوبارہ آباد ہو سکتی قومِ حود والی ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی تو یہاں کسی اور بستی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں حلاقت بھی کسی اور نوح کی ہو رہی ہے یہ وہ حلاقت ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں آیا کہ جب ٹائٹس رومی آیا اور اس نے آکے یہودیوں کو یروشلم سے نکال باہر کیا اور اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں اب ان کی دوبارہ آبادی ممکن نہیں ہے حتی اضاف ہوتے خط یاجوج و ماجوج جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ کھول دیے جائیں اب پہلی تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہاں اصل میں ساری جو حلاق شدہ کمہ ہیں ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک خاص بستی مراد ہے یہاں پہ اور وہ خاص بستی یروشلم کی بستی ہے سورہ بنی اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جے نا بیکم لفیفہ تمہیں ہم واپس لائیں گے کس کی مدد سے کس کے ذریعے سے سبب کس کو بنائیں گے یاجوج ماجوج کو بنائیں گے یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو آج سے تقریباً ساٹھ ستر سال جو زائد پہلے سمجھے اس سے بھی بلکہ اسی سال پہلے جو سورہ کاف کی تفسیر لکھی ہے اس میں ان آیات سے یہ مراد لی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ سب سے پہلے کم از کم میلی معلومات کی حد تک یعنی جنہوں نے تفسیر میں اگر کسی نے ذکر کیا ہے تو وہ مولانا مناظر حسن گیلانی ہیں ان سے پہلے علمہ اقبال نے اپنے شعر میں اس بات کا ذکر کیا ہے یہی والی بات کا اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون یہی ینسلون کا یہ لفظ یہاں سے لیا ہے اچھا اب تھوڑی اس کی تفسیر پہ بھی میں آپ کی چاہتا ہوں وقت کیونکہ اس کے بغیر بات سکھوں کیونکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمارے ہاں کافی سارے مغالتیں ہیں پہلا مغالتہ تو یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب نکلیں گے اس سے پہلے گویا ان کا کوئی نکلنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی دیوار ہے جس کے پیچھے یہ بن ہے اور یہ رات کو دیوار چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں چاٹنے دن کو چاٹتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے تھوڑا سا بس کسر آنچ باقی ہوتی ہے کہ رات پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں صبح پھر کھولیں گے باقی کام صبح کر لیں گے ابھی آرام کریں صبح آتے ہیں تو دیوار پھر سے برابر ہوتی ہے تو اگلے دن پھر زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں دیوار کونسی ہے جو ذلکرنین نے تعمیر کی تھی اچھا یہ اب آپ سمجھ لیں کہ ذلکرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی وہ لوہے کی دیوار تھی اور جو لوہے کی دیوار تھی اس میں سیسا بھی انہوں نے بھرا تھا یہ قرآن مجید یہ بات کی اور یہ سارا کام کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جاجوج ماجوج ہیں تو اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس میں نقب لگا سکے نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں یعنی جس دیوار میں قرآن یہ دعویٰ کرا رہا ہے ذلکرنین سے کہ نقب نہیں لگا سکتے اب نقب اتھوڑوں سے بھی لگائی جا سکتی ہے نقب گرنیٹ سے بھی لگائی جا سکتی ہے کوئی بڑی جو ہے نا ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی وہ کہتے ہیں قرآن کے یہ نہیں لگا سکتے فَمَسْتَعُوا أَنْ يَزْحَرُوهُ اب ان کے بس میں نہیں استطاعت میں نہیں ہے کہ اس پر چڑھ جائیں وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبَا اور ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس میں نقب لگائیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ زبان سے چاٹ کر اس دیوار کو جناب وہ وہ کر لیں گے تو یہ کوئی عمل محال ہے پھر یعنی اقل نام کی شئے ان میں بالکل ہی نہیں ہے کہ جو کم از کم چلے ناخنوں سے کرنا چاہیے وہ بھی زبان سے کر رہے ہیں کیونکہ بہرحال اس معاملے میں اگر ناخن آپ استعمال کریں تو بہرحال زبان سے زیادہ تیزی سے ہی کھرچیں گے چلیں چاٹنے کی نسبت کھرچنا ایک تیز عمل ہے تو ہو سکتے وہ جو تھوڑی سی باریک سی جھلی رہ جاتی ہے رات تک اگر ناخنوں کو کام ملنا ہے تو وہ رات سے پہلے مراد پا لیں یعنی ایک بے تکی بات ہے جو کی جا رہی ہے قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہیں اچھا اب حدیث میں آیا ہے جی حدیث میں آیا ہے تو پھر جب وہ کوئی حدیث کا مضمون بزائے قرآن مجید کے مضمون سے برائرہ سٹکرا رہا ہو تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ حدیث میں جو بات آئی ہے اس کا محوم سمجھنے میں تو ہم غلطی نہیں کھا رہے ہیں تو اس پر مولانا مناظر حسن کی لانی نے اس کی جو تعبیر کی ہے نا اس کی انہوں نے کہا کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یار کہ وہ دیوار وہ اپنے رستے کی رکاوٹیں زبان دانی سے دور کرتے ہیں جہاں پہ وہ طاقت سے جو ہے نا وہ مطلب حاصل نہیں کر سکتے وہاں پہ مذاکرات کے ذریعے سے اپنا مطلب نکالتے ہیں تو یہ فلسطین کا سارا مسئلہ جو ہے نا یہ قراردادوں اور مذاکرات کا مسئلہ شروع میں جو بنا نا تو یہ بنا ہے اس ذریعے سے تو ایک تو یہ میں نے چاہا کہ یہ مغالطہ آپ کا دور ہو جائیں دوسرا یہ جان لیجئے یاجوج ماجوج کے خروج کہیں ہیں ملکہ آپ یہ دیکھیں ذل کرنے ان کے دور میں بھی تو خروج تھا تو اگر قیامت کے قریب ہی ہے تو وہ کیوں تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں یاجوج ماجوج کی دیوار میں سراخ دیکھ رہا ہوں سراخ ہو گیا ہے ابھی آپ تو دیوار چٹوا رہے ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اثرات پڑھنا شروع ہو گئے تھے تیسری بات یہ جان لیجئے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا تم باغبانی بھی کرتے رہو گے زراد بھی کرتے رہو گے حج اور عمرہ بھی کرتے رہو گے تو اس کا مطلب ہے وہ والا خروج جو ہمارے زینوں میں ہیں وہ آخری دور میں ہونا ہے وہ تو فساد کا دور اس میں تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پہلے بھی ان کے کچھ نہ کچھ خروج ہوں گے جس میں زندگی نارمر رہے گی تو میرا خیال ہے اتنے سی بات اگر ہم پلے باندھ لیں تو یہ باتیں سمجھنا یہ والی ساری بہت آسان ہو جائے گا اب ایک مسئلہ رہ جائے گا ہمارے ہم بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کوئی خلائی مخلوق ہے یہ خلائی اصلی والا خلائی ہے ایک ہمارے ہم بھی خلائی مخلوق الیکشن کے نتائج تبدیل کر دیا کرتی ہے تو وہ خلائی مخلوق والی بات نہیں ہے پتہ نہیں وہ بھی ہوں ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یعنی جو میں بول رہا ہوں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کسی ستارے پہ ہے پتہ نہیں کہاں ہیں آخری وقت میں اس کا نزول ہوگا زمانے میں ہوگا پتہ نہیں کدھر سے سلاب ٹوٹے گا تو وہ ایک تصور یہ ہے اور یہ تصور بہت یعنی ریر ہے بہت چند لوگوں کا اس طرح کا تصور اکثر کا تصور یہ ہے شبیر احمد دسمانی نے اپنی اس میں لکھا ہے جو تفسیر ہے ان کی سورہ کاف میں جو اس کی یاجوج ماجوج کی الفاظ ہیں اس میں یہ لکھا ہے جمہور علماء یعنی علماء کی جو اکثریت ہے ان کی رائے جو ہے اس کو انہوں نے نکل کیا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے آدم آدمی زمین کی مخلوق مٹی سے بنے ہوئے آدم کی اولاد ہیں تو یہ ادھر ہی گویا زمین کے اوپر ہی ہیں البتہ انہوں نے ایک بات وہ جمہوری کے حوالے سے کر دیے کہ وہ وہ ذرا تھوڑی سی عجیب سی ہے عام ذہن کو پہلے تو قبول کرنا بہت مشکل تھا آج کل جو یہ ڈین اے اور جنیٹک انجنئرنگ اور یہ وہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ذرا آسان ہو گیا یہ بات ماننا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آدم علیہ السلام تک تو جاتا ہے اما ہوا تک نہیں جاتا کافی ہے یا اس کی تشریح کرنی پڑے گی تشریح کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ نیچے آکے کہیں جو بھی نر تھا یعنی جہاں سے یاجوج ماجوج کا آغاز ہو رہا ہے تو نر تو آدم کا بیٹا ہی تھا لیکن جو مادہ تھی وہ کوئی غیر آدمی تھی جس سے پھر یہ نصر چلی ہے اب یہ بنیاد بنی پھر آگے اس کے کے سکول آف تھارڈ بن گئے کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا نطفہ زمین پہ گر گیا تھا تو وہاں سے ایک نسل خود بہت جنریٹ ہو گئی تو وہ یاجوج ماجوج ہیں وہ اگر ہوتے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ویسے کیونکہ ملے ہیں کہ آپ کو فرینڈلی اٹموسفیر نہ ملے تو آپ کی گروت جو ہے نا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے نا تو وہ یعنی ایک ایک رائے دی دیں گے کسی نے کیا دی کسی نے کیا دی اور کسی نے جننوں کا بھی ذکر کیا ہے تو مناظر حسن گلانی نے جو ہے نا ایک زبردست بات کیا مجھے وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم بات ہے اور انہوں نے کہا یار یہ جو کہتے نا کہ ہم بندر کی اولادیں تو وہ کوئی بندریہ شندریہ ہوگی تو انہوں نے یہ کہانی ڈال دی ایک رائے بہت ہی شہاز ہے بہت ہی ملے وہ تو جدید دور کی ہے جب سے نظریہ ارتقاء آیا ہے نظریہ ارتقاء کے حالے سے سمجھ لیں جیے کہ ہمارے علماء کا تو ماننا بلکل ہی اس کو رت کرتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں روح پھوکی جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی ایک خیال یہ جو جدید ہمارے سکالر قسم کے یا دانشور قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ جدید تعلیمی آفتہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک آئے ہیں اس میں مولانا مین حسن اسلائی بھی ہیں ڈاکٹر اسلائی رحمد بھی ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے بنایا پہلے ایک ہوانے آدم ہے وہ بنتے بنتے یعنی وہ سارا اولوشن پراسس ہوا ہے جب اس میں سے ایک ایوالڈ آدمی تیار ہو گیا اس کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس میں پھر اپنی روح پھوکی ہے روح سے مطلب جان نہیں ہے یہ وہ ملاکوتی تصور یعنی فرشتے والی ایک چیز نور والی چیز ہے اب یہاں سے اس آدم کا آغاز ہوا یہ آدم سانی ہے گویا وہ جو پہلا جہاں سے وہ اس میں کروڑوں سال لگ سکتے ہیں وہ سارا جو اولوشن پراسس ہیں یہ جو آدم ہیں جن میں روح پھوکی گئی ہے یہ تو زیادہ زیادہ دس ہزار سال پہلے کے آدمی ہیں تو قرآن مجید جس آدم کا ذکر کر رہا ہے وہ آج سے آٹھ یا دس ہزار سال پرانا آدمی ہیں اس سے پہلے والے آدمی کا ذکر قرآن مجید نہیں کر رہا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی تھا تو وہ ہیوان آدم تھا انسان آدم نہیں تھا اب یہاں آپ فرض کر لیں کہ ان کی نسل سے کوئی مادہ ہو دیکھیں نا فیزیکلی تو دونوں ایک جیسے ہی ہیں روح جو ڈالی ہے اس کا کیا پتہ ہے کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے تو وہ ان کا آپس میں اگر کوئی وہ ہوا ہو تو وہ ہوا اور وہ والی بات سمجھ میں یہ بھی آ جاتی ہے تو یہ تو پھر بہت ہی جو بھی ایک ہے نا آپ کی سائنسی جو سپیشیز کا آپس میں ملنا تو اس کے بھی قریب چلی جاتی نا بہت ہوا سائنسی طور پر پتہ نہیں ہے انسان جو ہے نا وہ بندریہ کے ساتھ ملاب کرے تو بچہ ہوگا کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے پتہ نہیں وہ کوئی میڈیکل سائنس والے ہی بتا سکتے ہیں ایمبریالوجی والے ہیں نا وہ ہی بتا سکتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہے ان چیزوں کا اتنا زیادہ لیکن بہرحال لیکن اگر یہ والی بات ہو جو ابھی میں نے آپ سے آخری والی جو بات کی ہے تو یہ تو بہت ہی مکان ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں مل ملا کے بھی بہت تھوڑی سی ہیں یعنی چند لوگوں کی شاز آ رہا ہیں اکثریت کا ماننا یہ ہے اکثریت کا کہ یاجوج و ماجوج حضرت نو علیہ السلام کی نسلی اسے ہیں حضرت نو علیہ السلام آدم کی اچھا حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی آج انسان موجود ہیں یہ نو علیہ السلام کو بائی پاس کر کے آدم تک نہیں جاتے سارے کے سارے نو علیہ السلام سے ہو کے آدم علیہ السلام تک جاتے ان کے تین بیٹے تھے ایک حضرت حام تھے ایک حضرت سام تھے ایک حضرت یافس تھے تو حضرت سام وہ ہیں جن سے یہ نبیوں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتے ہیں وہ آج کل آپ انٹی سیمیٹ وہ سیمیٹک اور یہ وہ جو سنتے ہیں نا یہ وہ سارا وہ سامیون نسل لوگ ہیں تو اس میں تو عرب سارے آتے ہیں بنی اسماعیل بھی آتے ہیں بنی اسرائیل بھی آتے ہیں یہ سارے جو لوگ یہ سامیون نسل لوگ ہیں قرآن مجید نے جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر یہ سارے سامیون نسل جبکہ حضرت حام کی اولاد جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ میں آکے آباد ہوئے ہند میں آکے آباد ہوئے سندھ و ہند اور یونان و قبط یعنی یہ جو جنوب مشرقی یورپی اقوام ہوں گے یونان اور اس کے ساتھ جو ملقہ جو ریاستے ہیں تو یہ والے جرمن وغیرہ بھی یہ سارے جو ہیں نا حضرت حام کی نسل سے ہیں اور ادھر قبطی جو ہیں یعنی مصر والے سودان والے افریقہ والے یہ سارے کے سارے آگے جی حامیون نسل حضرت حام کی اولاد پیچھے رہ گئے یافس تو یافس یعنی یہ آپ ذہن میں رکھے نہیں یہ کشتی گئی تو کہانٹ پہ چڑھ گئی جی جودی پہ چڑھ گئی جودی ترکی اور روس کے درمیان ہے اور وہاں سے یہ تین بیٹے اترے ہیں تو ایک عرب میں جا کے آباد ہو گیا ایک جو ہے نا اس کی نسلیں وہاں سے چل کے تو یہ ان علاقوں میں پھیل گئی تیسرا جو ہے یافس ان کی نسلیں جو ہے نا وہاں سے شمال کی طرف وہ گئی ہیں اور یہ جو ریشین اقوام ہیں اور یہ جو بلیک سی کے اوپر جو اب خزارہ جو علاقہ ہے جس سے یہ ہم نے وہ وائٹ انگلو سیکسن جو ہے جس سے متعلق ہیں یہ وہ علاقے ہیں کہ جن میں حضرت یافس کی نسل جا کے آباد ہوئے ہیں تو رات میں جو نصب اور غیرہ کا ذکر ہیں یہ یہ یہودی علماء نے جو کیا ہیں اس کے اندر حضرت یافس کی اولاد میں غاغ اور میغاغ کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے یہ یہ ماسک بھی ان کے ایک بیٹے تھے اور انہی کی نسل میں ایک بیٹے تھے کہتے ہیں انہی سے ماسکوں کا لفظ بنایا ہے یہ جو ماسکوں ہیں تو یہ وہ قومیں ہیں جن کے اندر یاجوج ماجوج تھے اب آپ چاہیں تو یہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی نام سے وہ برادری پوری مشہور ہو جاتی ہے تو بے شک وہ ان کے ساتھ نسبی تعلق نہ بھی ہو اوپر جا کے نہ بھی ملتا ہو جیسے یعنی ایک پورے علاقے میں اکثریت کسی ایک قوم کی ہو تو اس پورے علاقے کے لوگوں کو اسی قوم کے ساتھ منصوب کر دیں اس طرح ہو جاتے ہیں تو وہ اس نسبت سے گویا یافس کی نسل کو یاجوج ماجوج اگر مان لیں تو پھر جو قومیں بنیں گی یاجوج ماجوج اس میں ہمارا گہرا دوست بھی آ جائے گا ہمالیا سے اونچے والا اور وہ بہرے اوکیانوس سے ڈھونے والا اور شہد سے میٹھا وہ بھی آ جائے گا اور پھر یہ جاپان اور ملیشیا اور کوریا شوریا یہ جو یہ ٹھمنے ٹھمنے سے جو ہیں یہ سارے اس میں آ جائیں گے پکوڑے کی ناک والے اور پھر یہ کہ یہی نارتھ میں جا کے نا آباد ہوئے یہ جو نارڈرک جو ریسز ہیں یورپ کی اور انہی میں پھر یہ بھی ہیں کہ جو برطانیہ میں آ کے اترے اور سکینڈینیویا سے ہوتے ہوئے اور پھر برطانیہ سے جو پھیلے آسٹڈیا میں گئے اور نیوزی لینڈ میں گئے اور جنوبی افریقہ گئے اور امریکہ بھادر جنہوں نے جا کے قبضے میں لیا یہ سارے برطانوی ہیں تو جنہوں نے آ کے جے نا بے کم لفیفہ کیا وہ یہ اقوام ہے گورا لوگ ٹھیک ہے نا وائٹ اینگلو سیکسن جو پھر پروٹیسٹنٹ بھی ہو گئے بعد میں ایک ان کا حصہ بن گیا اشک نازی یہودی دوسرے بن گئے پروٹیسٹنٹ کرسچن پیچھے وائٹ اینگلو ہی ہیں سارے آگے یہ ان میں تقسیم آئے تو یہ جب آئے تو یہ ممکن ہوا کہ یہ دوبارہ ان کی آبادی آ کے شروع ہوئی ہے انیس سو سترہ کے بالفورڈ ڈیکلیریشن کے بعد اب میں آپ کو صرف چند یعنی ہمیں لگتے ہیں حادثہ ہوا لیکن یہ اٹھارہ سو چھتر میں ان کی خطو کتابت یعنی کس کی خطو کتابت برطانیہ کے وزیر خارجہ کی خطو کتابت یہ کیا رات چائلڈ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہو چکی ہوئی تھی کہ ہم تین فیزز میں اس یعنی فلسطین میں لاکر آباد کریں گے ان کو یہودیوں کو بلکہ مزے کی بات یہ ہے انہوں نے جب اپنے ساری معاشی سکیم بنائی تو انہوں نے کہا یہ ان کو بسائیں کہا ان یہودیوں کو نا یہ ادھر بھی مار پڑھ رہے ادھر بھی کدھر ان کو بسائیں گے تو انہوں نے کہا فلسطین میں تو دوسرے نے کہا ہے تو بڑی خوبصورت لیکن یہ کہ وہ تو کسی اور کی ہو چکی ہوئی ہے آپ کی تو نسبت اس کا تونے کا ڈانٹ وری ٹھیک ہے مطلب کہ اب سمجھ آئی کہ فلسطین ان کے لیے موضوع جگہ ہیں لیکن یہ جگہ اب مسلمانوں کے قبضے میں ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہم یہ جناب ان کا اب ہمارے ہاں جیسے وہ عدت میں نکاح ہو گیا تو اگر وہ بھی کسی اور کی تھی تو وہ بھی ہو گیا اور انہوں نے جناب جا کے تو ان کو وہاں پہ انیس سو سترہ کے بعد بسانا شروع کیا جے نا بیکم لفیفہ کا عمل یہاں سے شروع ہے سو سال پہلے سے شروع اٹھالیس میں ریاست بن گئی اٹھالیس میں ریاست بننے کے بعد سرسٹھ میں بیت المقدس چھن لیا اور یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے یہ جو تین فیزز ہیں نا دوسرا فیز ایک فیز تھا جنگ عظیم اول کے بعد شروع ہوا دوسرا فیز آیا جنگ عظیم دوم کے بعد ریاست کا کیا تیسرا فیز ہے یہ اس وقت اٹھالیس سو چھتر کا تیشدہ ہے تیسرا فیز ہے کہ جس میں ایک اور عظیم جنگ کرانے کے بعد اب بہت مزے کی بات ہے یہ وائٹ ٹینگلو سیکسن کی چھٹی اور ایک عالمی ریاست کا قیام عالمی ریاست کا قیام یہ صرف کوئی یعنی ایک مشرق غستہ میں ریاست کے قیام کی بات نہیں ہے عالمی ریاست کے قیام کی بات ہے اب اصل میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی ریاست فیل واقع بن چکی ہے انوسمنٹ نہیں ہوئی ہے ایک حکومت دنیا کی موجود ہے ہیڈن ہے نظر نہیں آتی ہے انسین ہے اور جسے ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں اصل میں یہ وہ حکومت ہے ڈیپ سٹیٹ در حقیقت وہ حکومت ہے اور یہ میں نے انیس سو نینانوے میں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس نے ایک اس کے لیے ایک یعنی ان دونوں کے در سٹیٹ اور ڈیپ سٹیٹ کا جو آپس میں ربط و تعلق ہے اس کو اس نے ایک نسبت تناسب اس کی جو سمجھائی تھی اس نے ایسے سمجھایا تھا ہندوستانی وہ سکالر تھے وہ نے لکھا تھا کہ امریکی صدر کی حیثیت ڈیپ سٹیٹ کی اتھارٹی کے مقابلے میں وہ ہے جو انڈین پرائم منسٹر کے مقابلے میں کسی تھانے کے ایسے چکے سٹیٹ ورسز ڈیپ سٹیٹ اگر آپ موازنہ کریں تو اس نے یہ موازنہ جو کر کے بتایا تھا دنیا کا سب سے پاور فور صدر کون سا ہو سکتے ہیں امریکہ کا جو معلوم سٹیٹ ہے جو نظر آتی ہے منظر پر موجود سٹیٹ ہے ان میں سب سے طاقتور سٹیٹ امریکہ کی اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی حیثیہ ڈیپ سٹیٹ کے جو کرتا درتا ہے اس کے سامنے کیا ہے جو ایک انڈین کسی ایس ایچو کی حیثیت انڈیا کے پرائم نیسٹر کے سامنے اس سے آپ سمجھ لیں کہ جسے ہم نظام کہتے ہیں تو وہ کیا ہے اور جو ڈیپ سٹیٹ کا نظام ہے وہ کیا ہے تو ہیلری کلنٹن بیچاری اس کا جواب کیسے دے سکتی تھی وہ اگر خود ریپریزنٹیٹیو ہے یا ممبر ہے ڈیپ سٹیٹ کی تو یہ بات بتا سکتی تھی کہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے اس نے تو وہ کلٹی مارنی تھی اور ڈیپ سٹیٹ کا مطلب ہے پاکستان میں جو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے اور چونکہ ہم نے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو رگید نہ ہوتا ہے لہٰذا وہ ہیلری کلنٹن کو تو ہمیں جانا وہ بوسہ دینے کا دل کرتا ہے کہ کتنی خوبصورت بات اس بڑی خاتون نے کہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے چکر دیا ہے چکمہ دیا ہے فریب دیا ہے ڈیپ سٹیٹ اصل میں وہ عالمی حکومت ہے جو دنیا میں قائم ہو چکی ہے لیکن اس کی اعلان نہیں ہوا ہے اب مرالہ آ گیا ہے اس کا اعلان کرنے عالمی حکومت کا باقاعدہ انونسمنٹ کا لیکن یہ جو ڈیپ سٹیٹ اب انونسمنٹ ہوگی تو یہ انونسمنٹ ظاہر ہے ایک مسیحہ کے روپ میں روپ میں ہوگی یہ انونسمنٹ ایک ریاست ہو ماں جیسی اس کے روپ میں ہوگی یہ کوئی یعنی اس طرح ایک ظالم حکومت کے طور پر نہیں ہوگی اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ظلم ہو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بہت بڑے بڑے جو نا قتل و غارتگری ہو انسانیہ تو ظلم کے اوپر چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا پھر ایک مسیحہ آئے اور وہ مسیحہ آکے ایک عالمی حکومت کے قیام امن سکون اتمنان بھائی چارہ محبت اخوت کے زمزمہ بہانے کے نام پر اب وہ ایک عالمی حکومت قائم کر لی جائے یہ یہ ہیں اٹھانہ سو چھتر سے تیشہ دا ایجنڈا اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کون ہوگا پھر یہ مسیحہ کون ہے المسیح الدجال ہے اور آج کل ایک زمین نئی ہموالوں نے شروع ہو گئی ہے ابھی بھی میں آتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ ویسے تو ہم نے بھی کوشش کیا کہ یہ سمجھائیں کہ یار یہ جو یہودی ریاست نہیں ہے یہ جو ادھر قابض ہیں یہ اصلی یہودی نہیں ہیں یہ اشکنازی ہیں ان کا حضرت ابراہیم سے کوئی نصف تعلق نہیں ہے اس حد تک تو اویرنس دینا میں سمجھ تو ہماری بھی ضرورت تھی لیکن اس کا جو اگلا نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمارے کاؤنٹر پروڈیکٹیو ہو رہا ہے وہ کیا ہیں یعنی یہ ایڈوکیشن بھی کاؤنٹر پروڈیکٹیو ہو رہی ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اصلی یہودی تو یہ نکلی یہودی وہ اصلی یہودی ہمارے ہم درد بن کے آگے وہ جدر امریکہ میں ہمارے مسلمانوں کا مظاہرہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں یہودی زیادہ ہوتے ہو کہ تو مخبردار ہمارے نام پر یہ ظلم کرو اب آپ سوچیں نتیجہ کیا نکلے گا ظلم بڑھتا جا رہا ہے یہودی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہو کے تو اس ظلم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں تو بھائیچارہ ہو گا یا نہیں ہو گا یہودیوں کی طرف ہماری جو ہے نا دل نرم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کا مسیحہ بھی آ جائے گا تو قبول کرنے میں کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا تردد تو نہیں کرنا پڑے گا ایک نئی زمین نئے فتنے کے لیے ہمار ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب یہ یہاں تک میں چاہتا تھا کہ بات وہ سامنے آ جائے کہ یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اس کے پیچھے فتنہ کونس ہے جی یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے اور یاجوج ماجوج کون ہے ناڈرک ریسز جو ہیں یعنی ہم انہیں اگر بلکل وہ کریں یعنی تخصیص کر دیں ان کی تو یہ جو ویسپ ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے لاکر ان یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا تھا اب اس میں شفٹ آ رہے ہیں کہ یہ وائٹ انگلو سیکسن پیچھے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پہ جینین والے آ جائیں گے اور پیور خالص جو ہے نا وہ شیطانی حکومت وہ قائم اس کا خلیفہ المسیح الدجال کیا ہوگا ہے شیطان کا وائس رائے وہ برائے راست اب اس کی حکومت اس کے لیے زمین ہموار شروع کرنا شروع ہو گئی ہے اب یہ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ آیت بھی چلیں یہ جو سنائیے نا کہ ینسلون وہ ٹوٹ پڑیں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے یہ آپ ادھر مناظر حسن گلانی کا پڑیں تو حدب کسے کہتے ہیں وہ بھی تشریح مل جائے گی ینسلون کسے کہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی میں نے پہلے ہی کافی ٹائم لے لیا اب اس پر مزید نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آگے سنیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ دور بلکل قیامت کے قرب کا دور ہوگا وقترب الوعد الحق یہ سچے وعدے کا وعدہ قریب آ چکا ہوگا یعنی جب یہ ہے تو اب سمجھو وہ سچا وعدہ قریب آ گیا اب سچے وعدے سے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور آگے چونکہ الفاظ بھی ہیں شاخصتن ابسار اللذین کفر یعنی وہ دن کے جس دن کافروں کی آنکھیں جو ہے نا دب جائیں گی وہ بلکل ان کے اندر وہ حمت جواب دے جائے گی ان کی جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں وَيَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاذَا وہ کہیں گے آئے ہماری شامت ہم اس سے تو غافل ہی رہے بلکنہ ظالمین بلکہ ہم تو ظالم لوگ تھے لیکن ایک وعدہ اسی صورت میں آگے جا کے آ رہا ہے وہ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَادِ ذِكْرِ اَنَّا لَرْضَ تو ایک پلین ہمارا ہے ایک پلین ان کا ہے تو ہمارا سن تو لو پھر فیصلہ کرنا کہ تم نے ادھر والے کو سچ ماننا ہے یا ادھر والے کو سچ ماننا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ان کا کیا ہے لیکن ہمارا بھی تو سن لو ہم نے ظبور میں لکھ دیا تھا اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا اس زمین کے وارث بنیں گے عبادیت صالحون میرے نیکوکار بندے یہ فسادی بندے وارث نہیں بنیں گے نیکوکار بندے وارث بنیں گے اب یہاں تو اتنی بات آئی ہے ان کے لئے زیادہ تفسی جَنَا بِكُمْ لَفِيفَا بھی آگیا یہ سارا کچھ بھی آگیا قرآن مجید نے اشارے اور بھی کیا ہے نبی ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر رحمت للعالمین بنا کے بیجا ہے وَمَارْ صَلَّا قَيْلَّا قَافَةً لِلنَّا سِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا یہ اشارے آئیں لیکن یہ کہ یہاں پہ بات کو بتا دیا کہ زمین کی وراست ہم نے اپنے نیک بندوں کو دینی ہے بات بھی زمین کی ہے اگر آپ اسے جنت کی طرف پھیرنا چاہیں تو پھر جنت کو اٹھا کے زمین پر بھی لانا پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا ملے پھر ایک ہی تشریح ہو سکتی ہے اس کی کہ یہاں جو وعدہ ہے تو عباد کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ وہ جنت کا وعدہ ہے لیکن یہاں تو عرض کا بات ہو رہی ہے ایک غلام حمد پرویز صاحب نے بھی دور کی کوڑی جو ہے نا لائی ہے وہ پھر بھی چلیں کسی نہ کسی درجہ میں فٹ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا اس صالحون کا مطلب ہے جو فٹسٹ لوگ ہوں گے سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی حکومت وہ کریں گے کہ جو اس کے اہل ہوں گے تو خیر چلیں ان کا بھی ترجمہ اگر ہم معنی لیں تشریح معنی لیں تو پھر بھی ایک آدمی وہ ہے جو جسمانی اور ٹیکنالوجی اور طاقت کے اعتبار سے سب پر آوی ہے اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس یہ طاقت بھی ہے جسمانی طاقت بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی ہے انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے والا بھی ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے عدل کرنے والا ہے تو آپ کے خیال میں زیادہ فٹسٹ کون ہے ان دونوں میں سے اس صالحون زیادہ کون ہے کہ جس کے اندر ابھی اسی سلسلے میں سورہ کام بھی ہے نا اسی میں یاجوج ماجوج کے مقابل جو کریکٹر ہے وہ کون سا ہے ظلم کرنے تو وہ بھی تو فٹسٹ تھا نا فاتبہ سباب اس نے اسباب بھی جمع کیے اور اس کے اندر نیکی ایسی تھی کہ اس نے کہا جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو تو میں صحیح جو ہے نا ان کی ہاں اسیدہ کروں گا اور جو ایمان لائیں گے نیک ہوں گے ان کے ساتھ میں اس نے سلوک کروں گا تو اب اس میں پتہ لگا کہ وہ ایک بلکل مختلف کریکٹر ہے آجا وہ یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں لوگوں کی دولت لوٹ کے لے جاتے ہیں یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یا دیوار بنا کے دو ہم تمہیں پیسے دیں گے وہ کہتے ہیں مفت بنا کوئی دوں گا یار تم کیوں فکر مند ہوتے ہو اب ان دونوں میں سے آپ کو فٹسٹ کون لگتے ہیں یاجوج ماجوج لگتے ہیں یا یہ ذل کرنے لگتے ہیں تو اگر وہ پرویز صاحب جو بھی کہنا چاہ رہے ہوں لیکن ان کی بات کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ جو نیک و کار ہوں گے وہ تو فٹسٹ ہیں بلکہ وہ انگریزی تو یہاں ختم ہو جائے گی دی فٹسٹ ہوں کر لیں آپ انہیں نہیں تو میں عربی کو ساتھ جوڑ کے افٹاسٹ کرنا چاہتا تھا حفال و تفضیل پہ پھر یہ ہی ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا تو وقت ربل وعد الحق کی ایک تشریح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے غلبے کا دور اس وقت نزدیک آ چکا ہوگا جب آپ یروشلم کے اندر یہ والی اکٹیویٹی اگر دیکھیں گے تو میرا آج ابھی یہ تو میں نے پہلے سوچا تھا لیکن یہاں ابھی بیٹھ کے مجھے ایک اس سورہ مبارکہ میں جہاں سے شروعات ہے نا تو جو آج کچھ ہو رہا ہے اس شروعات کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے وہ آیتیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ سورہ انبیاء ہیں اور یہ ایک عجیب بات ہے اس کے شروع میں یہ دیکھیں یہاں وقت ربل وعد الحق آیا شروع کیسے ہوتی ہے اکتربل اننا سے حساب وہم وہم فی غفلت مورزون اس کے ساتھ جڑ گیا یعنی پہلی آیت اس آیت کے ساتھ بلکل ایک مضمون ہو گیا اچھا وہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے بھی کہ ہمارا حساب نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَكُنَّا فِي غَفْلَةِ وہ غفلت میں تھے یہاں پہ وہ وہم فی غفلتی وہ غفلت میں ہیں مورزون عراس کر رہے ہیں آگے پڑھیں مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرِم مِن رَبَّهِ مُخْدَسِن ان کے پاس ان کے رب کا کوئی تازہ ذکر نہیں آتا کوئی آیتیں نہیں آتی آج ہم کہہ لیں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا جو پیشرفت کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف جو قرآن نے بیان کی جو حدیثوں نے بیان کی ہیں کوئی نیش ہے وہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی مگر اسے سنتے ہیں وَهُمْ يَلَابُون کھیل میں لگے ہوئے ہیں اب یہ کھیل سے اصل میں مجھے یاد آیا ادھر ہمارے میچ چل رہے ہیں ایوریج کا مسئلہ ہے پتہ نہیں نیوزلینڈ کی زیادہ ہوتی ہے کیا ہماری زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ اس وقت ہمارا قومی ایشو سب سے بڑھ کر اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن اگر کوئی ہوگی تو وہ یہ ہے پتہ نہیں میڈیا پہ کیا چل رہا ہے لیکن کون دلچسپی کا عمر تو یہ ہے اور ادھر جناب آل سعود کو پڑھی ہوئی ہے کہ دنیا کی سب سے جو ہے نا وہ وہ کون ہے فلٹبال کو چھوڑیں جی وہ فسٹیول ہو رہا ہے ریاض سیزن ٹھیک ہے اور اس میں سب سے سیزنڈ ادھا کارہ کون سی ہے جس کو لے کے آئیں یہاں پہ اور اس کا ناچ دیکھیں یعنی ان کو یہ پڑھی ہوئی ہے اب مصر میں کوئی ادھا فسٹیول ہو رہا ہے اچھا اور تو اور وہ جو ہمارے خلیفہ صاحب ہیں ترکی والے مستقبل کے انہوں نے بھی اپنا کوئی اسی طرح کا جو ہے ناچ گانے کا پروگرام شروع کیا ہوئے ہیں اب آپ ذرا ان آیات کو پڑھیں یار عجیب باتیں لاہیتن قلوبہم ان کے دل ہی کھیل میں لگے ہوئے ہیں وَأَصَرُن نَجْوَا چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں عوام میں آکے اور بیان دیتے ہیں ادھر جا کے اپنی جو بھی ابھیاری ہے یہ اسرائیلی اتنا مار رہے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے نا رییکشن پیدا ہوگا اب اس پر پانی کیسے ڈالیں کنٹرول کیسے کریں ان کو مطلب ہے کیا بیانیاں جاری کریں کیا کھیل کھیلیں ہم نارے والوں میں ہو سکتے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہوں یار کہ کوئی آئی سی سی کو کتنے پیسے دیں کہ ویڈ کپ ہی ہم جیت دیں مہینے کے لیے تو قوم ادھر لگ جائے گی نا تو آئی سی سی کون سا کوئی جو نا آسمان سے اتری ہو وہ بھی تو انٹرنیشنل کرپٹ کون سا لی ہے کھیلوں میں جتنی فکسنگ ہوتی ہے نا اور پھر کرکٹ کرکٹ میں تو ہر گیند کے اوپر جوا ہو رہا ہوتا ہے میں سب پتہ نہیں یعنی آپ یہ ایک صاحب نے تو وہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں کوئی میچ تھا جس میں پاکستان پتہ نہیں ایک سو اٹھائیس پہ آؤٹ ہوا گئے کتنے پہ اس سے ورلڈ کپ سے پہلے ہیں انڈیا کے ساتھ تھا وہ تھوڑا سے رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے ہیں تو وہ کراچی سے ایک صاحب نے پہلے کہا تھا ایک سو اٹھائیس سے پہلے آؤٹ ہونا ہے انہوں نے کوئی تین سو اوپر بنائے تھے پہلے ہی نے ایک سو اٹھائیس کے اندر آؤٹ ہونا ہے پاکستان تو انہوں نے سوچا ہوگا بعد میں کوئی چلا آگے تو دو چار چھکیں مار کے کہیں ایک سو اٹھائیس سے آگے نہ چلا جائے اٹھائیس ہی بس کرو یہ یہ کرکٹ ہے تو آگ لیکن یہ کہ کون معلوم ہوتا ہے کہ جی جادشاد اور یہ دنیا میں انسان کا خون اور مسلمان کی جو ہے نا وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی نہیں وہ دل ان کے کھلوں کی طرف لگے جی تو یہ میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کونٹراست تو آئی نا اس کے بیچ میں ایک بات اور بھی کی ہے قرآن مجید نے پتہ نہیں لوگ پڑھتے کس طرح ہیں قرآن کو بہرحال ایک انداز یہ بھی تو ہو سکتے ہیں اسی کے درمیان ایک بات اور بھی آئی ہے وہ یہ ہے بلنقذفو بالحق کے علالباطل ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر فیدماوہو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے دماغ یا دماغوہو اس کا دماغ نکال دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حق کو باطل کی کشمکش ہوتی رہتی ہے اور اس میں آخری مکہ حق کا ہوتا ہے یہ اصول بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ یہاں خیر و شرکی کشاکش کشمکش دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو عبارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ تو ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز یہ کہانی چل رہی ہے لیکن اس میں غالب ہمیشہ حق آتا ہے جال حق و اضحاق الباطل قرآن یہ بتا چکا ہے اب وہ حق لے کے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو عالمی رسول بنا کے بھیجا گیا ہے تو عالمی نظام شیطان کا قائم ہوگا یا محمد الرسول اللہ کا قائم ہوگا عالمی حکومت اس کی قائم ہوگی جال کے ذریعے سے یا محمد الرسول اللہ کی قائم ہوگی یہ ہے بے شک اس میں ایک بہت بلاغ اصل میں پہنچنے کو کہنے وہ چیز جو رسائی آپ کے دل تک یعنی بات سمجھ میں آجانا بلاغ کا اصل مطلب یہ ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ پہنچا دینا یہ وہ والا بلاغ ہیں لیکن جو یہاں پہ بات کہی گئے وہ یہ کہی گئے کہ یہ بہت بڑا بلاغ ہے ہے کس کے لیے لِقَوْمِنْ عَابِدِين وہ عبادیت صالحون کو اب یہاں کھول دیا اب وہ جو پرویسہ والے عبادیت وہ فٹسٹ والے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اب یہاں پہ تو صرف عباد آیا ہے اپنے بندوق کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے اب آپ سمجھ دیں نا کتنی بڑی پیغام ہے حالات کیا ہیں جی حالات یہ ہیں کہ اقوام غیر غالب ہیں حالات کیا ہیں جو غمدی صاحب بتا رہے ہیں ایک وقت تھا وہ وقت تھا کہ جس وقت میں سامی نسل قوموں کا عروج تھا ایک وقت تھا جو وقت تھا کہ جس وقت میں ہامی نسل کی قومیں جو ہے نا وہ غالب تھی اب وقت ہے جو وقت ہے یہ یافسیوں کا وقت ہے اب کسی اپنی باری بھکتا چکے اپنی ایننگز کھیل چکے اب کون سی جو نئی وہ پرانی عظمت رفتہ کے خواب دیکھ رہے ہو اس نئی دنیا میں جو یافسیوں کی دنیا ہے اس میں تم سامی اور آمی کدھر سے ٹپک پڑے بھائی اب تمہارا حصہ ختم ہو گیا ہے دنیا میں اب یہ دیکھیں نا کتنی جو نا اپنی جگہ پہ دانشوری ہے اچھا دوسرا بندہ آئے گا آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے دنیا کی جو ہے نا وہ یہ حسن نصار صاحب آپ سے پوچھیں گے شکل دیکھیں آپ نہیں پتہ ہیں آپ کیا ہیں زلیل ترین لوگ ہیں گھٹیا ترین لوگ ہیں کالے سیاہ ہیں چودری بھی نہیں ہیں ملہ جو بھی بکواس ساری سنا کے حاصل کیا ہے کہ تم کسی جوگہ نہیں ہو بس آرام سے جھاڑو پکرو دنیا کے گلیوں میں چلے جاؤ اور جھاڑو دیا کرو تم چوڑے ہو اور بس اس سے آگے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں باقی یہ کہ داڑیاں رکھو جھاڑو نہیں تو اس سے گلی صاف کر لیا کرو یہ تمہاری اوقات ہے کل یہ قرآنیں آپ کو خوشخبری دے رہا ہیں مرے ہوئے نہیں ہو تم تمہارے پاس آئیڈیالوجی ہے تمہارے پاس حق ہے تمہارے پاس محمد الرسول اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس وہ پیغام ہے جو نو انسانی کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے کدھر تم کس یہ میراسیوں کو سن کے اور احساس کم طریقہ شکار ہو گئے ہو کس طرح کے گھٹیا لوگوں کی باتوں میں آکے تو تم اپنی حیمتیں توڑ چکے ہو تیکنالوجی میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو نظریہ میں ہوتی ہے روس وہ علاقے قیامت تک نہیں فتح کر سکتا تھا جو اس کے نظریہ نے جا کے فتح کر لیے انقلاب آیا ماسکو میں اور چلا ایکسپورٹ ہو کے پہنچ گیا لاتینی امریکہ تک اور روس نے قبضہ کیا تھا جن ریاستوں میں چند سالوں کے بعد وہ ساری آزاد ہو گئی نظریہ جو ہوگا وہ موجود رہے گا اس کو پائیداری ہے انہی صورتوں میں قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کیے کہ نالے چڑھتے ہیں ان پہ جھاگ بھی آ جاتی ہے اور جھاگ مٹ جاتی ہے اور پانی باقی رہ جاتی ہے تم جو دھات گرم کرتے ہو وہ جب اُبلتی ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے تو جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو دھات ہوتی ہے جو کام دینے والی کام آنے والی شہ وہ باقی رہ جاتی ہے پھر کنکلوٹ کیا ہے اس ساری بات کو کہ جو لوگوں کے فائدے کی شہ ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور جو بیکار شہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ نیچرل فینومنہ ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کا نظریہ پائیدار ہے تو پھر اسے کوئی نہیں شکست دے سکتا ہے اتھیاروں سے یہ اب آپ کو وہ مطلب سمجھ آئے گا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ پامردی ہے مومن پہ بروسہ آپ کی پامردی کا مطلب کیا ہے وہ ٹینک کے آگے لیٹنا پامردی نہیں ہے اپنے نظریے پر کامل یقین رکھنا پامردی ہے یقین وہ شہ ہے کہ جو انسان کو وہ جرہ دے دیتی ہے کہ وہ پھر یعنی وہ دیکھیں نا وہ جادوگر جو فیرون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے اس نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کہوں نا فقضِ مانتا قاض انما تقضی فی حاضی الحیاتِ دنیا جو تُسے ہو سکتا ہے کر لے تو دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کرے گا اس طرح جو بندہ جان دیتا ہے دنیا اس کی مطرف ہوتی ہے اس کے دشمن بھی اس کا اطراف کرتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی تھی اس کا کوئی نظریہ تھا اور وہ مر کے بھی تو اس حق کی شادت دے رہا ہوتا ہے وہ شہید اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر وہ جو حق اس کے پاس تھا اس کی شادت دے دی اس کی گواہی دے دی کہ میں سچے کلام پر کھڑا تھا اگر دنیا کا مفاد ہوتا ہے جب جان پر بنتی ہے تو پھر بندہ پریس کانفرنس کر کے باہر آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی بتاؤ کڑی پارٹی جائیے استقام پارٹی جائیے یا وطن پارٹی جائیے دس ہو جی تُس ہی دس ہو ابھی ہمارے شیخ رشید صاحب نئے نئے انہوں نے تو نیا بیانیاں دیا ہے نو میلانتی لوگوں کا کام ٹھیک ہے تو یہ آپ پر جب مسئبت اور افتاد آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نظریہ کے ساتھ تھے یا مفاد کے ساتھ تھے تو یوٹن دیے لیا تو مفاد کے ساتھ تھے اس پر جان دے دی تو پتہ لگ گیا کہ آپ نظریہ کے ساتھ اور نظریہ میں جان ہے کہ کسی نے جان دی ہے تو مسلمانوں تمہارے پاس تو عالمی نظریہ ہیں عمل کا ہے انصاف کا ہے عدل کا ہے اب آئی وہ آئے دیکھیں یہ ہر سیرت کے جلسے میں سنیں گے آپ بیس کیوں دفعہ سنیں گے لیکن اس سیاق و سباق میں جس میں قرآن نے بیان کیے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بیجائیں ادھر پلیس کر کے دیکھیں اس کا مانا کچھ اور سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے تو میں میرے آپ کے سامنے کیا کہنا چاہ رہا ہوں انسانیت کے فلا کا منصوبہ قرآن مجید ہے انسان کو جس رب نے بنایا ہے اس رب نے اس انسان کی نشو نماغ کے لئے جو کیٹلاغ ساتھ بھیجی ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اترا ہے محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اس کے کسٹوڈین ہیں ہم مسلمان نہ یہودی اس کے کسٹوڈین ہیں نہ حیسائی اس کے کسٹوڈین ہیں مسلمان اس کے کسٹوڈین ہیں یہ وہ شہ ہے جس میں نو انسانی کی فلا ہے آپ اس پر فخر کریں اس کے مقابلے میں ایٹمی ٹیکنا دو جی کیا شہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی ہتھیار میں یہ نفی نہیں کر رہا کہ ہتھیار نہیں بنانے چاہیے میں یہ نفی نہیں کر رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیٹرنٹس ہے یار وہ ہونا چاہیے ان کے لیے تیاری کر کر رکھو جو تمہارے بس میں ہیں لیکن وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ شیطان ڈر کے چپ رہے ہیں شیطانوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ہنگی پھنگی گی تو پھر یہ کہ جواب بھی بہت دندان شکن جواب آئے گا لیکن آپ کی اصل طاقت وہ نہیں ہے اصل طاقت قرآن ہے در بغل داری کتاب زندہ ہی تو ہماری بغل میں زندہ کتاب ہے اصل طاقت یہ ہے تو اب اس کی یعنی جو چیز سامنے آئی دو منصوبے ہوئے اور ایک منصوبہ وہ ہے کہ جو ڈیپ سٹیٹ کا منصوبہ ہے اور اس کے لیے عالمی حکومت شیطان کی قائم ہوں گی اور ایک منصوبہ ہو ہے جو رحمان کا منصوبہ ہے جس کے تیعت عالمی حکومت قائم ہونی ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی ہے اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اب آ جائیں یہاں پہ جو دنیا کے اعتبار سے جو مرکزی مقام ہے جہاں سے یہ پروسس شروع ہونا ہے وہ یروش علم ہے وہ جو بات یہاں پہ آئیے نا کہ وہ جے نا بے کم لفیفہ اور دوسری بات کیا آگئی یہ جو ابھی یہاں پہ ہم نے سنا کہ وہ بستی جس پر دوبارہ داخلہ حرام ہے تو وہ کب داخلہ ہوگا جب یاجوج ماجوج جائیں گے لیکن وہ سچے وعدے کا وقت بھی ساتھ قریب آ چکا ہوگا اور وہ سچا وعدہ میں نے آپ کو بتا دیا عالمی نظام خلافت کا قیام ہے وہ جو اقبال نے کہا نا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پاہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گو ریزہ ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ جو ہے نا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وہ عدیثیں ذہن میں لے کے آئیں کہ ان اللہ زوالی الارض اللہ نے یہ پوری زمین مجھے لے پیٹ کے دکھائی فرائت و مشارق اہاں و مغارب اہاں میں نے اس کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھیں پورا گلوب دیکھیں پورا یہ زمین دیکھیں وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا جو میری امت ہے عبادیت صالحون میری امت جو ہے اس کی جو مملکت ہے اس کی جو بادشاہت ہے یب لوگو پہنچے گی سَيَبْلُغُ آنگریب پہنچے گی مَازُوِيَا لِي مِنْحَا اس سب پر جو مجھے اللہ نے دکھا ہے اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ یہ جو زمین کی پشت پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا نہ کوئی کچھا نہ پکا نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا بے عزیز این او ظل زلیل عزت والی کی عزت کے ساتھ ظلیل کو ظلیل کر کے یعنی یہ صرف کوئی سین این کے تھوک کلمہ داخل نہیں ہوگا بلکہ اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا جو کلمے کو قبول کرے گا اسے ایک سپیشل سٹیٹس ملے گا جو نہیں قبول کرے گا اسے خراج دینا پڑے گا یوتل جز یتا یدیم وہم ساغرون چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا تو ظلیل ہو کے رہے گا اس شان کے ساتھ کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا یہ صرف آج کی ریاست میں ممکن ہے جس میں ہر گھر کے ریجسٹریشن ہوتی ہے نادرہ نے پٹواری نے تاثیل دار نے گرداور نے کوئی گھر چھوڑا ہوا نہیں ہے جس کو ریجسٹر کر کے نہیں رکھا ہوا اس سے پہلے بڑی بڑی ایمپائرز میں یہ بات ممکن نہیں تھی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہر فردہ ریجسٹرڈ ہے سوائے جو ہمارے پاس افغانی آئے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی کہتے ہیں جائے ریجسٹرڈ ہو پھر آؤ پاسپورڈ لے کے آؤ جو سیدھا طریقہ ہے کسی ملک میں جانے کا بڑے مسائل بن جاتے ہیں اس کے ریجسٹریشن کے بغیر ہم نے اپنے کوئی شہری ریجسٹریشن کے بغیر نہیں چھوڑا ہوا تو آپ خامخار ریجسٹریشن کے بغیر پھرتے ہو تو یہ ایک استثناء ہے باقی دنیا میں کوئی بندہ رہا نہیں جو ڈسٹرڈ نہ ہو اور اس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ موجود نہ ہو ایک جگہ پہ جو ہے نا کوئی جرم کر کے بھاگے تو جہاں پہنچے گا وہ بعد میں پہنچے گا اس کی جرم کا ڈیٹا پہلے پہنچ چکا ہوگا یہ دنیا ہے تو اب آپ کو بے عزیزی نوزل لے زلیل سمجھ میں آئے نا کوئی گھر نہیں بچے گا تو یہ تو آج ممکن ہوا ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ہر گھر میں کلمہ اس شان کے ساتھ داخل ہو سکے اچھے یہ کب ہوگا یہ قرآن سے بھی اندازہ ہوگی آپ کو اس حدیث میں بھی اسی طرح آیا پانچ عدوار ہیں قیامت سے پہلے حضور کا اپنا دور نبوت کا دوسرا دور خلافت اللہ منہاجی نبوت کا تیسرا دور حضور نے بتایا ملکن آذن کاٹ کھانے والی بادشاہی ظالم بادشاہی چوتھا دور آپ نے فرمایا ملکن جبریہ مجبوری کی بادشاہی یہ جو آج مسلط ہے انگریز بلندیزی وغیرہ فرانسیسی جو مسلمانوں پر کار اور ابھی وہی ورلڈ بینک آئی ایم ایف مجبوریہ سمت عقون و ملکن جبریہ یہ چار دور ہو گئے تو پانچوہ سمت عقون و خلافت اللہ منہاجی نبوت اس کے بعد جو دور آئے گا پھر نبوت کے مطابق خلافت کا دور ہو گا تو اب آپ کے سامنے یعنی وہ جس علاقے پر یہ نظام قائم ہوگا وہ بھی آگیا یعنی پورا گلوب اس کا ٹائم بھی آگیا یعنی قیامت سے متصل پہلے اچھا یہ حدیث یہاں پہنچ گئے سمہ سکا تھا پھر حضور نے سکوت اختیار فرمایا یعنی اس کے بعد کوئی بڑا دور نہیں ہے یہ سب سے یعنی جو چینجز ہوتی ہیں تو یہ سب سے بڑا چینج ہوگا جس میں یہ ملکن جبریہ کے بعد خلافت ہوگی تو دوسری حدیثوں جو جو جڑے ہیں تو یہ خلافت عالمی ہوگی گلوبل ہوگی اب وہ شیر ذہن میں لے کے ہیں آسمہ ہوگا سہر کے نور سی والا ہے تو وہ سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے اچھے یہ ذرا مغالتہ ذہن سے نکال لیں کہ یہ ایک دم کن فا یا کن کے ساتھ ہوگا کن فا یا کن کے ساتھ نہیں ہوگا یہ جو اسباب کی دنیا ہوتی ہے جیسے ذلکرنین پہلے مغرب گئے پھر مشرق گئے پھر شمال گئے اور اس کے لئے انہوں نے اسباب جمع کیے فاطبہ سبابہ تو یہ سارا لطر قبنہ طبقن انطبق ہم تمہیں درجہ بہ درجہ اٹھائیں گے یہ درجہ بہ درجہ ہوگا اب اس درجے بہ درجے میں میں آپ کے سامنے وہ سورہ کاف کے حوالے سے رکھا کرتا ہوں کہ جب یہ ملکن جبریہ شروع ہوا اور یہ یاجوج ماجوج پوری طرح مسلط ہو گئے تو ایمان بچانے کے لئے کاف اصحاب کاف کی طرح جا کے غارو میں بیٹھنے کے انداز میں انہوں نے ایمان بچایا باقی تو اس فرنگی بودکدے میں کھو گئے یہ بھی اقبال کے ایک مصرہ ہے نا کہ کہاں اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون ندام مسجد کی دیواروں سے یہ مولوی صاحب نے مڑ کے جواب بھی نہیں دیتا انہ سو تیسی ندام مسجد کی دیواروں سے یہ آئی فرنگی بودکدے میں کھو گیا کون مولوی کا تو تمہیں بڑا ہے کہ مولوی یہ نہیں کرتا مولوی وہ نہیں کرتا تو آپ جا کے جو کوئی جناب بی بی سی کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی جرمنی کے لیے کر رہا ہوتا ہے دانشور صاحب تو آپ کو اسلام تو آپ کا بھی ہے نا محمد الرسول اللہ سے تعلق تو آپ کا بھی ہے نا فرنگی بودکدے میں کھو گیا کون تو باقی تو فرنگی بودکدے میں کھو گئے ہیں پھر اگلا دور ہے سٹیپ ٹو ہے کہ جس میں اللہمہ اقبال جیسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے پھر یہ کہ کاؤنٹر آرگورمنٹ پیش کیا ہے پوری جرت سے کیا ہے پوری حمد سے کیا ہے جیسے سورہ کاف میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ کیا وہاں پہ پیش آیا ہے اسحاب کاف کے بعد کہ ایک غریب آدمی ہے اور ایک امیر آدمی ہے ان کا مقالمہ ہے یہ مقالمے کا دور ہے جسے ہم کہیں گے کہ جس میں اس طرح کی شخصیات اٹھی کہ جنہوں نے مغربی تہذیب کو ان کی لینگویج میں ملکہ لینگویج سے مراد انگریزی لینگویج نہیں ہے ملکہ جو ان کا اسلوب ہے جو اقلی اسلوب کہنے سائنسی اسلوب کہنے اس میں ان کو جواب دیا ہے پھر تیسرا وہ دور ہے جیسے وہاں پہ آتا ہے معاملہ کے وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام علیہ تو اس میں پھر کچھ آزادیاں بھی ہیں کہیں کشتی ہے تو کشتی کے پھٹے ٹوٹتے ہیں یہ جو آج کل جس طرح کے حادثے ہیں جن سے ہم دو چار ہو رہے ہیں اور انہی میں کوئی ملک وہ بھی ہے جس کی دیوار گرتی ہے تو کوئی سیدھا کر دیتا ہے خضر خود انہیں دیوار سیدھی کرنے کی بھی فکر نہیں ہے تو یہ ملک تو آپ کو نظر آگیا ہوگا کہ یہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کو سب سب روٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور یہ پھر بھی جناب کسی نہ کسی بانے سیدھا ہوئی جاتا ہے تو کبھی شہد والی دوستی کام آتی ہے کبھی ہمالیہ والی کام آجاتی ہے کبھی ست سمندر پار والی کام آجاتی ہے لیکن یہ کہ ہمارا جو ہے نا ایک ہمارا ادھر پوٹھواری میں مارا رہا ہے نا ہلینو ہلائیے نا تو ہلینو ونڈا گھوائیے نا تو اللہ نے ہمارا ونڈا گھوائیے نا تو اللہ نے ہمارا ونڈا گھوائیے نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے لوگوں کے لیے کرپشن لانت ہے ہمارے لیے نعمت ہے اسی کے سارے عویج تک منافقت جو ہے نا سب سے برا رویہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ منافقت ہے کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے بدہدی بھی ہے اس کے اندر خیانت بھی ہے ساری ساری رضائل اخلاق منافقت میں جمع ہو جاتے ہیں اس میں جو یہ فٹسٹ والا لفظ آئے نا اس میں یعنی درجہ کمال کو کوئی قوم اگر پہنچی ہوئی ہے نا تو نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا یعنی دنیا کے سپر پاورز بھی اس معاملے میں آکے وہ جیسے جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا ہمارے آگے سجدہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی ڈبل گیم کر دی تو مدھئے آپ کو آپ یقین مانیں کہ ہم نے کھایا نہیں ہے ہم نے امریکہ کے جرنیل بھی خراب کر دی انہوں نے ہم سے زیادہ کھایا یہ ابھی قانیوں کھلی ان کو تو پتہ ہی نہیں نا ان کے آڈیٹر کو کیسا پتہ چلے گا وہ ہمارا کوئی آڈیٹر جا کے وہاں آڈیٹ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ امریکی جرنیلوں نے کانی کے ڈالی ہے امریکہ کے ساتھ یقین وہاں ہم سے بڑے خواب ہیں ان کے وہاں کہہ دے ایک ہزار بم مارنا ہے افغانستان تے وہ فیکٹری والوں کے ساتھ مل کے سو کڑے مارے لکھ دیئے ازار نو ازار کھا گئے انہی میں سے ہماری بھی نینہ نوے کمپیئی ہیں ہیں نا وہ کوئی ادھر سے پیسہ گیا ہیں جو لوگ جانتے ادھر سے پیسہ امریکہ میں غیر قانونی پیسہ یہاں پاکستان سے امریکہ میں نہیں جا سکتا یہ برطانیہ میں ملک ریاض کا گیا تھا نا واپس نہیں آ گیا تو امریکہ میں جاتا تو واپس نہ آتا اتھی گممنگری سی سمجھو یہ ادھر ان کو تو ملا ہوگا کوئی آٹے میں نمک شمک اصل تو وہ خود ہی تو ہم نے دوسرے طریقے سے قوموں کی مت ماری ہے آپ سمجھیں نا تو وہ یہ والا مسئلہ ہمارے لئے یہ بھی نعمت بن گئی یعنی دنیا کی سب سے بڑی لانت ہمارے لئے نعمت بنی ہوئی ہے سروائیول کا باعث وہ ہے تو یہ اللہ نے بالکل ہمارے لئے ساری دنیا الٹی بنائی ہوئی ہے تو وہ والا معاملہ آ گیا اب اس سے آگے کونسا منزل ہے جو سورہ کاف میں آئی ہے ذلکرنین اور یاجوج ماجوج تو یہیں آکے میں نے آپ کے سامنے بات ختم کی لیکن یہ جو آخری فیز ہے یہ بھی ایک دم نہیں ہونا ہے اس کے بھی مرائے لیں میں اگر موٹی موٹی تقسیم آپ کے سامنے رکھوں تو یہ اس یہ اب افرات افری مچے گی یہ جو آرڈرز ہیں یہ ٹوٹیں گے یہ مملکتیں ٹوٹیں گی جیسے لیبیا میں ہو چکا ہے جیسے عراق میں ہو چکا ہے یہ باقی ممالک کے ساتھ بھی یہ ہوس ہونا ہے اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلے وہ کچھ چھپا نہیں رہے وہ ہر چیز پبلک کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹر والے نے جی ہم وہ جینا سپیشل فیسلیٹیشن دے دیا ان کو کہ یہ سارا جینا پھیلاو کہ بچے کیسے مارے جا رہے ہیں اور یہ تاکہ وہ اینگر پیدا ہو مسلمان عوام کے اندر پھر وہ اٹھیں اور نکلیں باہر اور ایسی کی تیسی محمد بن سلامانوں کے پھیر دیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو تھوڑی بہت اکم اکمتے ہیں وہ بھی ختم توائف الملوکی آپس میں مارا ماری کہیں ایران کھیل کھیل رہا ہوگا تو کہیں جو ہے نہ وہ اور کوئی بیچ میں گسا ہوا ہوگا تو یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں یہ اگلا فیض یہ وار بدین اسلام اسی کے بیچ میں پھر کوئی موقع آئے گا جس میں حضرت مہدی ہیں آپ اسی سے سمجھ لیں کہ وہ افرات افریق دور میں آئیں گے اس وقت مسلمانوں کی سعودی عرب میں بھی حکومت قائم نہیں ہوگی اور حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ مطاف پہ اتنا رش ہو تب ہی تو وہاں بیٹھ کے تو بیعت ہوگی جہاں آج کھڑا نہیں ہوا جاتا ملتظم کے سامنے ہیں رکنا محال ہے وہ تو عوام کا لوگوں کا سلاف ہوتے ہیں جو آپ کو دھکا دے رہا ہوتے ہیں وہاں کدھر رکیں گے تو وہاں بیٹھ کے بیعت ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ جو کرونے والی کیفیت تو کم از کم ہوگی تو وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ افرات افری ہو نوائنڈ آرڈر کے مسئلے ہوں آج کرنے کا یا اتواف کرنے کا مطلب موت ہو تو وہ کوئی حمد والا ہی جا کے کرے گا سہلانی تو اب نہیں کر سکتے تو یہ ایک افرات افری کا دور ہوگا اس میں پھر جو ہے نا سات سال کم از کم حضرت مہدی کے ہیں جس کے بعد درجال میں آنا ہے اور یہ اب ذہن میں رکھیں اس نے غصے میں آنا ہے حدیث میں ہے وہ غصے سے نکلے گا اس کا مطلب ہے کوئی پلین تھا جو چوپٹ ہو گیا اب اسے فرسٹریشن میں وہ ظاہر ہو جائے گا خود آ جائے گا اے تم سے نہیں وہ چودری نہیں آتا فلم میں سب سے آخر میں سلطان رائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یعنی وہ سین بن جائے گا کہ بھئی وہ سارے منصوبے جانا ناکام ہو گئے وہ جتنے وہ چودری کے میراسی شیراسی سے پٹ گئے تو پھر چودری صاحب آپ پہ گنڈا سا لے کے پٹکا ون کے مدانی دجال اس طرح نکلے گا اور مجبور ہو کے فرسٹریٹ ہو کے نکلے گا اور پھر اس کے بعد سال تو یعنی وہ جو بھی کلکولیشن کی گئی ہے کوئی تیرہ مہینے تو اس کے ہیں دجال کے پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام دجال اور یہودیوں کو تو قتل کر دیں گے چلیں ان سے تو جان چھوٹی اب وہ یاجوج ماجوج آئے جائیں گے یہ یاجوج ماجوج نئی نسل کے ہوں گے یہ وہ وائٹ والے نہیں وہ تو ختم یہ نئی نسل کے یاجوج ماجوج جائیں گے اور ان کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا حضرت مسیح اہل ایمان کو لے کے کوئی تور پر چڑھ جائیں گے اور یہ والے جو یاجوج ماجوج ہیں یہ کوئی ایسی چیز ہوں گے کہ یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے حدیث ہے یہ اب تیر حدیث میں میں تیر کا لفظ آیا ہے تو تیر آسمان کی طرف کدھر جاتے ہیں میزائل سمجھیں آسمان کی طرف میزائل چلائیں گے اور یہ اس نارے کے ساتھ چلائیں گے کہ زمین والے تو ہم نے سارے مار دئیے آسمان والے کو بھی مارو آزادی حاصل کرو اور ابھی ہم نے نماز اس مسجد میں پڑھی ہے نا یہ جو پیچھے ہے سات بجے والی مسجد سمجھ گئے تو اس میں انہوں نے آیتیں یہی پڑھی تھی اور آگلی آیت جو ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ قیامت کی بات ہے یہ قیامت سے پیلے کی بات ہے اے جن و انس اگر تمہارے بس میں ہیں تو یہ آسمان اور زمین کی وسط سے نکل جاؤ آسمان اور زمین قرآن مجید کائنات کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس سلطان نہ ہو یہاں اس کے بہت سے معنی کییں گے میرے نزدیک سلطان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم امرگیشن کروا کے کسی ملک سے باہر جاتے ہیں ملکہ ویزا ہوتے ہیں پاس بورٹ ہوتے ہیں تو جب تک آپ ہم سے اجازت نہ لو تو نکل نہیں سکتے اللہ بے سلطان پرمٹ کے بغیر نہیں جا سکتے اور یعنی اس کا مطلب اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ تم بغیر پرمٹ کے پرمیشن کے بغیر اٹیمٹ کرو گے نکلنے کی تو جب تم یہ حرکت کرو گے تم دونوں کے اوپر برسائیں گے صرف جنوں دیکھیں جنوں کو آج بھی مار پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ شل فائر کیے جاتے ہیں لیکن یہاں صرف جنوں کا ذکر نہیں ہے ساتھ انسانوں کا بھی ذکر ہے یور سالو آلیکم اس کا مطلب ہے جن اکیلے نہیں جائیں گے ساتھ انسان بھی جائیں گے اب آپ کو خلائی پروگرام کی یہ والی جیت معلوم ہوئی ہے خلائی مشن جو جاتے ہیں تو یورس یعنی وہ بھی جب تم ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو تم دونوں کو مار پڑے گی شوازم من نار گولے برسائے جائیں گے تم پر آگ کے ونخاسن اور دھویں کے فلا تنتصران مقابلہ نہیں ہو سکے گا تم سے اب اس کو جوڑیں اس کے ساتھ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف آسمان والے کو ختم کریں تو جنگ یہ خیر و شر کی جنگ اللہ تک جانی ہے کم از کم اٹیمٹ کرنی ہے انسان نے اب آپ ذرا واپس آ جائیں زمین پر ہم نے وائٹ انگلو سیکسن ختم کر دیئے یہودی ختم کر دیئے عیسائی سارے مسلمان بنا لیئے اب یاجوج ماجوج پیچھے کون رہ گئے ہاں جی سی پیک والی ٹیم باقی رہ گئی اور سی پیک کا کیا مطلب ہے جی عالمی تجارت پر قبضہ اور یہ جو اس وقت یہ سارا جو ہو رہے نا یہ اسی عالمی تجارت کا کھیل ہے اس میں آپ کو پتا ہے امریکہ یہاں پہ کیوں بیٹھا تھا عالمی تجارت کنٹرول کرنے کے لیے یہ شادرہ ہے آج سے نہیں ہے سلمان علیہ السلام کے دور سے وہ سب سے خوشال قوم جو تھی قوم سبا کیوں تھی ایسٹ ویسٹریٹ کی منوپلی اس کے پاس تھی اس کے بعد قریش کے پاس آگئی خانہ کعبہ کی بدولت جب وہ قوم علاق ہوئی یہ سلطنت رومہ اور سلطنت کسرہ کے درمیان جتنی کشاکش اور کشمکش ہوتی تھی اس علاقے میں ہوتی تھی یہ ایسٹ ویسٹریٹ کے لیے ہوتی تھی یہی روٹ جو ہے نا قبضہ کرنے کے لیے آج بھی نیل کے ساحل پر یہ علاقہ اور تابہ خاک کاشگر آجی خاک کاشگر تو یہ آپ جو ہے نا گلگت بلتستان سے پیچھے کاشگر یہ سلک روٹ یہ آپ کا وہ جانا سی پیک یا وہ انڈیا والا لے لیں وہ کہا جی انڈیا یورپ میڈل اسٹ اکنومک کوریڈور وہ کدھر سے گزرے گا ادھری سے گزرے گا اس نے ایک دو دوپیاں کھا کے ادھر پہنچنا ہے وہ کبھی تری پہ کبھی خوشکی پہ لیکن گزرنا ادھری سے ہے اس نے بھی اس علاقے کا کنٹرول در حقیقت پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے لازم ہے اس کو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے تو یہ چونکہ امریکہ کی چھومنی ہے کون اسرائیل ابھی چائنہ نے گیم کرنی شروع کی تھی اس نے سعودی عرب اور ایران کو ایک کیا اس نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات وہ کرنے شروع کیے ہمیں بالکل یقین تھا کہ امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا اور امریکہ نے برداشت نہیں کیا اور باقی چلیں اس کو جو بھی ہوا پھر امریکہ نے لاکھے جائز کھڑے کر دیئے تاریخ میں پہلی دفعہ چائنہ نے بھی جا کے میڈیٹریان میں جائز کھڑے کر دیئے اب جب یہ چیز آگے بڑھے گی امریکہ اپنی گیم پہ ہوگا چائنہ اپنی گیم پہ ہوگا ایران اپنی گیم ایک رکھتا ہے وہ بھی چائنہ کی مدد سے اپنا اس کا بھی میڈل لیسٹ کا اپنا ایک خواب ہے میڈل لیسٹ کے نئے نقشے کی باتیں امریکہ میں دس سال پہلے ہو چکی آپ کے علم میں ہو گئے یہ ساری بات میڈل لیسٹ کا نیا نقشہ تو ایران کیوں ہوتے ہیں اٹھارہ سو چھتر میں منصوبہ بن چکا ہے تو یہ تو اب یوں سمجھئے کہ وہ اسے جانا وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں منصوبہ تو بہت پڑا نہیں ہے اب اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو نئے نقشوں والی کھیل ہے اور یہ جو ان کے سارا اپنا یہ سارا کچھ ہے لیکن میں اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے نیا رکھنا چاہوں گا حدیث یہ ہے کہ فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور اس لڑائی میں سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے جس کے سو بچے ہوں گے ایک بچے گا سب اس میں مر جائیں گے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ تمہیں اگر وہ سونا ملے بھی تو نہ لینا اور وہ ملے گا بھی کسی کو نہیں یہ جتنے لڑنے والے ہیں مر تو جائیں گے لیکن وہ حاصل نہیں کر سکیں اب آپ کو اگر لفظ پہ جائیں تو یہ کام ابھی نہیں ہوا فرات ابھی چل رہا ہے اور سونے کا پاڑ ابھی نکلا نہیں ہے الفاظ پہ جائیں تو ابھی انتظار کریں لیکن یہ کہ اگر ان کو آپ استیارہ مانیں فرات سے مراد دریائے فرات نہ لیں وادی فرات علاقہ پورا لیں عرب پر ننسلہ لیں اس سے اگری بات یہ کہ سونے سے مراد آپ سونا نہ لیں مفاد لیں یا سیال سونا لیں تیل کی دولت اس میں یہ راستہ اور سٹریٹیجی کے اہمیت یہ بھی جمع کر لیں تو پھر تو یہ تو اب ہو گئے نا سو دو سو سال یا سو سال تو پکے ہو گئے نا یہ والا سارا سین بنے ہوئے اور اسرائیل والی آبادی شروع ہوئے ہوئے اور ابھی بھی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساری لڑائی بڑائی جگڑا اس مفاد کی خاطر ہیں یعنی اس سونے کے حصول کے لئے تو اب نہ یہاں چائنہ کامیاب ہوگا نہ یہاں روس کامیاب ہوگا نہ یہاں پہ عیسائی کامیاب ہوں گے نہ یہاں یہودی کامیاب ہوں گے اور نہ یہاں آپ چلے مسلمان ہم نام نہیں رہتے نہ سعودی عرب کامیاب ہوگا نہ ایران کامیاب ہوگا نہ شام کامیاب ہوگا نہ عراق کامیاب ہوگا یہ ابھی مفاد کی لڑائی ہے اور تمہیں ملے بھی تو اس میں شامل نہیں ہونا ہے یہ وہ دور ہے جس میں فتنیں ہوں گے اور فتنیں اس قدر ہوں گے کہ جیسے رسی داگا کھل جائے تو دانیں گرتے ہیں اس طرح فتنیں گریں گے ان فتنوں میں دوڑنے والے کے مقابلے میں چلنے والا بہتر ہوگا چلنے والے کے مقابلے میں کھڑا بہتر ہوگا کھڑے کے مقابلے میں بیٹھا بہتر ہوگا اب میں آپ کو یہ چیز سامنے رکھوں تو ذرہ سوچیں یہ ایک فتنہ ہے جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر بھی جو صبح مومن ہے شام کو کافر ہو سکتا ہے اور جو شام کا مومن ہے صبح کافر ہو سکتا ہے ایمان کا دھیلہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے وعدے جھوٹے تھے یہ کچھ نہیں ہونا یہ جو قانی میں نے آپ کو سنایا یہ آگے یہ ہونا ہے کدھر ہوگا نہیں ہوگا یہ مسلمان مر گئے اللہ نے کچھ نہیں کیا اب آگے کدھر کرے گا کدھر سویا ہوا ہے مسترہ کی باتیں آدمی کے ذہن میں آ سکتے ہیں لوگ کر بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں تو گیا نہ ایمان ایک طرف یہ بات اور دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری معلومات لیک کی جا رہی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں مسلمان عوام کے اندر غصہ پیدا ہو غصہ پیدا ہو تو کہر درویش برجان درویش اسرائیل کا تو آپ بال بینکا نہیں کر سکتے کیا کریں گے اپنے ملک کو آگ لگائیں گے کیا کریں گے اپنی حکومتوں کی طور ٹھوڑ کریں گے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ہیں لیکن اس وقت جو کچھ بھی امن و امان کی صورت ہے وہ انہی کی وجہ سے تو ہے نا جو بھی کچھ جو نظام چل رہا ہے کوئی سڑکیں ہیں کچھ بجلی ہیں جو کچھ بھی ہیں تو یہ انہوں نے یہ چلائے ہوئے ہیں جب آپ اسے توڑ جیسے لیبیا ہو گیا جیسے ہمارے پروس میں افغانستان ہو گیا تھا اس کا نتیجہ کیا توائف الملوکی پھر وہ جو ہے نا وہ بند کے وہ جو وار لارڈز ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تو کسی اقوام متحدہ کے چارٹرٹ کے سگنیٹری بھی نہیں ہوتے نا کہ وہ کسی جنیوہ کونیونچن کے جواب دے ہوں یا کوئی حقوق انسانی کی بات ہو یا کوئی ان کی عدالتیں وہ تو پھر من موجی ان کی میری مرضی ڈنڈے کی حکومت ہوتی ہے ان کی اور جو شام میں ہوا ہے بھی یہ ہم آپ فلسطین کو تیئیس لاکھ تو فلسطینی سارے ایک رپورٹ میں دیکھ رہا اس میں ساٹھ لاکھ کا فگر آئے ہیں کہ یہ شامی مرے ہیں اس حق سے میں تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمان ممالک میں یہ کھیل پھر کھیلا جائے گا ملیشیاز ہوں گی ویپنز مل جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے وہ کہیں گے جی اللہ نے نصرت فرمائی امریکہ کے ذریعے سے ویپنز دے جی ہر ایک اس میں ہوگا ماریں گے ایک دوسرے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس میں کہ تمہارے لئے اس نے کہا گھر میں بیٹھ جاؤں تو اگر فتنہ گھر آ جائے تو کیا کروں تو حضور نے فرمایا جو آدم کے بیٹے تھے ان میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ عابیل اور قابل تھے نا اچھا بیٹا کونس ہے عابیل عابیل نے کیا کہا تھا اگر تم مجھے مارنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تمہارے ذمہ پڑے اب آپ اس کی روشنی میں جو دوڑ رہا ہے اس سے کھڑا چلنے والے سے کھڑا کھڑے سے بیٹھا اب اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو حضور کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں آیا یہ جو فیض ہے مفادات کی جنگ کا جس میں جو بھی شریک ہے وہ کسی نہ کسی بڑی پاور کی پراکسی ہے اس جنگ میں آپ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اگر سمجھ آتی ہے وی ان کلیر ہے بہت اچھی بات ہے نہیں کلیر گھر بٹھو اور فتنہ گھر آ جائے تو مظلومہ نہ مر جاؤ مگر کسی کے مقابلے میں مت کھڑے ہو مجھے معلوم ہے کسی کو یہ میری بات پسند نہیں آئے گی لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ باتیں کیوں بیان کی شاید آپ کو بلکل نہ اچھی لگے یہ فیض ہمارا فیض نہیں ہے یہ سزا کا یہ اللہ کے غزب کا فیض ہے مسلمان بھی مجرم ہیں یہودی نصرانی مجرم ہیں دنیا کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے اور ان کو انہوں یہ بنایا مسلمانوں کا جو رول تھا کہ مادل بن کے دکھائیں دنیا کو کہ اصل وہ طریقہ تو یہ ہے زندگی گزارنے کا انہوں نے اس حق کو چھپایا اور خود ان کے پیچھے چل پڑے اور یہ اتمام حجت ہو گیا جو یہ فسٹیول ہو رہے ہیں ریاض میں بھی ہو رہے ہیں اور لاور میں بھی ہو رہے ہیں اور انکرہ میں بھی ہو رہے ہیں اور استمبول میں بھی ہو رہے ہیں اتمام حجت ہو گیا اس کے بعد پھینٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو آپ نے کس کی حمایت کرنی ہے نہیں کس کے درد میں جا کے شریک ہونا ہے نو علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات صرف اتنی سی عرض کی کہ اے اللہ تیرا وعدہ سچا تُو نے وعدہ یعنی وعدہ سچا کا مطلب ہے تُو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا اور یہ میرا بیٹا جو ڈوب گیا ہے یہ بھی تو میرا گھر والا ہی تھا صرف اتنی بات کی یعنی سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے سمجھا دے تو وہ جو غضب ہوتے ہیں اللہ کا تو اللہ کا جواب آیا کہ اے نو وہ بات کیوں کرتا ہے جس کی تجھے سمجھ نہیں ہے اِنَّهُ مِنْ عَمَلِ غَيْرُ سَعْلِ اس کے کام ٹھیک نہیں تھے تو مت وہ بات کرو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اُدھر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی یا اللہ میں اس سوال کرنے سے توبہ کرتا ہوں جس پر اللہ کا غضب ہو اس کے بارے میں اتنا سوال بھی اللہ کے غضب کو بڑھکا کے انہوں دائے درگاہ کر سکتا ہے تو ہم آیت کے نعرے لگانا آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کی مدد کی تھی جو لڑ رہا تھا کپتی کے ساتھ اس کی جگہ مکہ مار کے بندہ مار دیا ہے پھر اس کے بعد توبہ کیا آج کے بعد یہ کام اگلے دن وہ پھر لڑ رہا تھا نیکس ڈی وہ جب وہ پھر اس کی لڑائی تھی وہ نے پھر کہا جی اے میرے اوپر ظلم ہو گیا اے او موسیٰ آ میری مدد جیسے آج یہ نہیں پہلے کسی کو چھیڑتے ہیں پھر شڑی چھوڑ کے مدد کرو اے مسلمانوں کتے ستے ہو اے آو بھئی وہ ہٹمی طاقت کہاں ہے وہ آئے ہماری مدد یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا بھئی آو میری مدد کرو وہ نے کہا یار تو ہی مجھے دکھتا ہے شرارتی انسان کل بھی تُو نے جگڑا کیا آج تُو نے پھر جگڑا کھڑا کر دیا لیکن وہ آگے بڑے اس کے دشمن کو پکڑنے کے لئے کہ چلیں یہ مار رہا ہے اس کو پکڑو تو صحیح اس نے سمجھا کہ بھئی یہ جو ہے نا چونکہ ڈانٹا اس کو تھا تو اس نے سوچا وہ کل والا مکہ آج میری طرف آگیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو راز تھا کہ قتل کس نے کیا ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا جو قتل ہو گیا تھا اس نے کہا موسیٰ جو تُو نے کل بندہ مار دیا تو آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں تُو زمین میں امن نہیں چاہتے ہیں وہ جو سارا جو اس نے بدماشی خود کر کے اور بدامنی اور فساد کا ارضام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ موسیٰ نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اپنے ہی جو ہے نا وہ نشیمن پہ یوں بجنیاں گراتے ہیں غیروں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اپنے ہی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنے ہی نہیں کیا تھا لیکن اس موقع پہ جب ان سے قتل ہو گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا فَلَا عَقُونَ لِلْمُجْرِمِينَ الزَّهِيرَ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا بس جو مدد ہو گئی ہو گئی آج کے بعد میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مت آپ مددگار بنے کسی بھی جرم کرنے والے تو کیا یہ باتیں صرف لوگوں کے لیے ہیں یا حضور کے لیے تھیں ہمارے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو معصوم ہیں ان کے لیے دوا کر سکتے ہیں ان کے لیے آپ دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں اس ظلم پر ایک جو ہے نا آپ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ اب وہ بٹی دیکھ چکی ہے کہ جس میں آپ اگر کوئی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے فعال کردار ادا کریں گے اپنا نقصان کریں گے اور آپ اسرائیل کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ زیادہ اپنے ملک کی کسی بس کو آگ لگا سکتے ہیں کوئی لائنڈ آرڈر کے مسائل بنا سکتے ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں یا وہ جو دہشت گردوں نے آج میاں والی میں کیا ہے اسرائیل کے خلاف یہ کر سکتے ہیں اب اس سے اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اب آپ کو سمجھ آئیے کہ دوڑنے والے سے چلنے والا اور چلنے سے کھڑا اور کھڑے سے بٹھا بہتر ہوگا کیونکہ پرپیگنڈا ہوگا زور کا ہوگا اس پرپیگنڈے جو میں صبح مومن تھا شام کو کافر ہوگا اور وہ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پڑ جائے گا کہ جو اپنے ہی نقصان کا باعث ہوگی تو ذرا تسلی سے کھاؤ مٹھا کر کے کھاؤ تھنڈا کر کے کھاؤ بلکہ بیٹھو گر میں اور جب وہ لیڈرشپ آ جائے گی جو مخلص لیڈرشپ ہے جو اللہ نے اس موقع کے لیے بھیجنی ہے اور آنا ہے اور میں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں وہ پھر وقت ہوگا اس وقت جو ہے نا جو بیٹھا رہا ہے وہ منافق ہے لیکن آج ساتھ کس کا دینے ہزاروں گردنیں کٹا کے پاکستان بنایا اور وہ جنرلستان بنا گیا اسلام کا کیا فائدہ ہوگا انیس سو تریانوے میں جہاد کشمیر والے جو ہو رہا تھا ادھر وہ ایک جگہ پہ مجھے بلہ میں نے کہا ہے تم جہاد کر رہے ہو ایک تو یہ پاگلوں والی باتیں ہم نے ہمیشہ کی ان سے بھی کی یہ تم جہاد کر رہے ہو یہ کشمیر آزاد ہے وہ تم آزاد کرا لوگے آزاروں جانے دے کر اور وہاں پہ پھر اس کے بعد جو کریپشن اس والے کشمیر میں وہ وہاں بھی شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ ساری محنت کر رہے ہو تو برحال وہ تو جہادی تھے اللہ ہی نے بچایا لیکن بات کر دی تھی یہ جو بات ابھی مشہور ہوئی ہے بہت زیادہ وہ جو ہم آپ دعا کریں گے آپ لڑو والی تو یہ بھی انیس سو ترینوے میں پہلی دفعہ میں نے کی تھی یعنی یہ آج سپیشلائزیشن کا دور ہے ہمارے لڑنے کا کام نہیں ہے اس کے لیے قومیں فوجیں بناتی ہیں ان پر خرچ کرتی ہیں جو انڈیا پاکستان نے دفاعی بجٹ پر خرچ کیا ہے اگر وہ قومیں استعمال کرتی ہیں تو آج پوری دنیا کے خوشحال ترین قومیں انڈیا پاکستان ہوتے ہیں تو جن پر خرچ کیا کیوں کیا کہ مشکل وقت میں لڑیں گے وہ کہتے ہیں چلو جی مولوی صاحب تسی جھو نہ جا کے پھٹو نصری نگر مولوی پھٹ سکتا ہے فائدہ تو کوئی نہیں ہو سکتا وہ علاقے کو پوزس کر کے رول تو نہیں کر سکتا مسجد کو اڑا سکتا ہے بھر اڑا دیتا ہے تو اس لیے یہ ہمارا کام نہیں ہے جن کا ہے جس کا کام اس کو ساجے اور جب کرانا ہے تو ان سے کرائیں اسی مقصد کے لیے ہیں اس کے لیے آپ کوئی سیاسی جدوجود کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی جگہ پہ آپ وزیر اعظم ہوئی ہیں عمران خان کی جگہ پہ آپ کی حکومت ہو اور پھر چیف آف آمیس طاف کو آپ پاڑر جوری کریں کہ جناب آپ چڑھ جا بچہ سوری رام بھلی کرے گا تو وہ پھر ٹھیک ہے اس وقت دیکھیں گے لیکن تب تک کے لیے آپ کم بز کم یہ بھی دشمن کی وار گیم کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو گرم کر کے مسلمانوں سے لڑا دو اس چکر میں پڑھنے کی بات نہیں ہے البتہ یہ کہ اس میں یہ اس پرپیگنڈے میں آ جانا کہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا یہ بھی غلط ہے اتنا ایکٹیو ہو جانا کہ اپنے اپنے اوپر ہی غزبناک ہو جانا وہ بھی غلط ہے اور اتنا جو ہے نا ان ایکٹیو ہو جانا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا یہ بھی اتنا ہی غلط ہے اور بیلنس بات یہ ہے کہ یہ اس میں جو حق بات ہے وہ ہم کہتے رہیں سمجھاتے رہیں جو صحیح ویعن ہے وہ دیتے رہیں اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ کی طرف سے ایک مخلص لیڈرشپ ہمیں اسی لیے تو عیدیسوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ لیڈرشپ آنی ہے تو یہ چند چیزیں تھیں میں نے کہا کہ یہ پہلو کم از کم یہاں پہ تو سارے اپنی ساتھی ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں جو دوجود بھی کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈائریکشن بھی ملنی چاہیے کہ ہمارے کرنے کا اصل کام ہے کیا